پنجاب کے بڑے ازلا کے چھوٹے دیاتوں میں ڈکیہتی کی ورداتوں میں دن بدن اضافہ دیات میں بسنے والے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ کیوں دیاتی لوگ شدید خوف و عراس میں زنگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے دیات حکومت کی اوالین ترجیح میں نہیں؟ اسلام علیکم میں ہوں عمیر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آون کی ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینڈ ڈکار ایونائٹڈ فورس ارگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین پاکستان میں روز پر روز ڈکیہتی کی بارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بڑے شہروں میں جو ہی اس طرح کی ڈکیہتی کی واقعات رو نما ہوتے ہیں تو پولیس فورا ہرکت میں آ جاتی ہے جس سے اس طرح کے ڈکیہتی کی واقعات میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے مگر اب یہ ڈکیہتی اور لوٹ مار کے واقعات صرف بڑے شہروں میں ہی نہیں بلکہ چھوٹے شہروں کے گاؤں اور دھیاتوں میں بھی پیش آ رہے ہیں یہ اس طرح کے گاؤں اور دھیاتوں میں بھی پیش آ رہے ہیں جہاں پر محدود آمدنی والے لوگ بستے ہیں ہم آپ کو یہاں پر پنجاب کے چند ازلا کی مثال دیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زلہ چکوال کی زلہ چکوال کے کچھ دیاتوں میں ڈکیہتی کی وارداتوں میں آئے دن تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس میں منگوال، حراج، بکھاری، گگ، تھنیل، میرو اور ڈنگی سرے فیرست ہیں ان دیاتوں میں آئے دن لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے آئے دن لوٹ مار اور ڈکیہتی کے واقعات نے علاقہ مکینوں کو پرشانی میں مبتلا کر رکھا ہے جس کی شکایت پولیس میں درج بھی کروائی گئی مگر تاحال کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا علاقہ مکینوں کی جانب سے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس چوکی قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اسی طرح کے واقعات ناظرین پنجاب کے مزید علاقوں میں بھی پیش آ رہے ہیں گنجرم والا کے علاقے منڈ میں ڈاکووں نے گھر میں گس کر میاں بی بی کو چھوریوں سے زخمی کر دیا اور گھر کے قیمتی زبرات اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے اسی طرح فیروز پور پر گن پوائنٹ پر ڈاکووں کی شہری کی موٹر سائیکل چینے کی کوشش کی گئی اور راولپنڈی میں تھانا واہ کینٹ کے علاقہ میں بستی لالہ گل میں ڈاکووں نے دن دھیاڑے موبائل کی دکان لوٹ لی جس میں تیس لاکھ کے موبائل اور چھ لاکھ نقدی شامل تھے چناب کے علاقے کالو وال روڈ احمد نگر میں ڈاکووں نے کار سوار سے پچپن لاکھ نقدی چین لی جو کہ وہ بینک سے نکلوا کر لے کر جا رہا تھا اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں جن میں شہروں میں موجود چھوٹے علاقے اور دور دراز گاؤں شامل ہیں ناظرین حکومت ڈکیتی کی روک تھام کے لیے بڑے شہروں پر تو توجہ دے رہی ہے اور پولیس ڈکیتی کی روک تھام کے لیے کوشش کرتی نظر آ رہی ہے مگر ان چھوٹے علاقوں میں ڈکیتی کی روک تھام کے لیے حکومت کب ایکشن لے گی کیا ان علاقہ مکینوں کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت کا فرض نہیں کیا حکومت اس طرح چھوٹے علاقوں میں ہونے والی ڈکیتیوں کی روک تھام کے لیے کوئی اقتماد نہیں کر سکتی ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بڑے شہروں میں ایسے واقعات کی روک تھام کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہروں اور اس طرح کے دھیاتوں کے لیے بھی حفاظتی اقتماد کیے جائیں سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام